یہ رامی قدر اضراب صوفیاء فرماتے ہیں اللہ اللہ شانہو نے ہر انسان کو تین قسم کی زندگی عطا فرمائی ہے نمبر ایک روح کی زندگی نمبر دو دنیا کی زندگی نمبر تین آخرت کی زندگی یہ تین زندگیاں ہیں جو کسی دلیل کے بغیر سمجھ میں آنے والی ہیں ایک روح کی زندگی ہے دوسری دنیا کی زندگی ہے اس کا دورانیاں الگ ہے اس تفصیل میں میں نہیں یادا اور تیسری آخرت کی زندگی ہے سمجھنا یہ ہے کہ ان تین زندگیوں کا مقصد کیا ہے صوفیاء فرماتے ہیں روح کی زندگی انتظار کے لئے اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا فرمایا پوچھا اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا فرمایا تو اے اللہ تُو ہمارا رب ہے دے ہمیں موقع عملی زندگی میں جا کر ہم ثابت کریں کہ تُو ہمارا رب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے تمہیں وقت پر تمہیں دنیا میں بھیجوں گا اور جا کر کے اپنا مدعہ ثابت کرتے رہنا اس لئے روح کی زندگی یہ انتظار کی زندگی ہے اور جب انسان دنیا میں آیا اس کا جو بھی درجہ ہے ماں کے شکم سے آلکہ برزب کی طرف گیا تب آدمِ بھلوک کی زندگی میں دنیا سے گیا تھا اور بھلوک کی زندگی میں دنیا سے گیا تب تاہم جب بھلوک کی زندگی میں انسان آیا تو صوفیہ نے فرمایا بھلوک کی زندگی تھی انتظار کے لیے سیانے لوگ آدھے میں کہ بھلوک کی زندگی میں دنیا بھی جان واسطے ہیں یہ کہاں اس کو ہی کر دیں عام معاشرے کا مقوب ہے بھلوک کی زندگی میں دنیا جان واسطے ہیں یہ اسی لیے ہے اب روح کی زندگی انتظار کے لیے ہے اور دنیا کی یہ زندگی انسان کے کردار کے لیے اور آخرت کی زندگی یہ اس کردار کے عجر اور اس کی جزا کے لیے یا پھر کہا صوفیہ نے دوسرے لفظوں میں روح کی زندگی رضا کے لیے ہے دنیا کی زندگی گرفہ کے لیے ہے آخرت کی زندگی خدا کی عطا کے لیے ہے بال آپ کے لیے گل میں جو نکلی جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے اس فنیا کی زندگی میں انسان میں کچھ کرنا ہے روح کی زندگی کے لیے اندر منتظر ہے آخرت کی زندگی کے لیے اپنے کردار کے عجر میں اس کی جزا میں ہے یا اس کی سزا میں ہے اب کرنے کا موقع صرف دنیا کی زندگی ہے بات صرف میں یہ کرنا چاہتا ہوں کرنا کیا ہے انسان میں کہ جس کرنے کے بعد اس کا مرنا بھی جینا باتا ہے سبحان اللہ کرنا کیا ہے کرامی قدر عزرات صوفیاء نے فرمایا تین باتیں جن کو ایک انسان اپنا لے حاصل کر لے اب وہ انسان اپنے مدع میں اپنے مقصود میں اپنی زندگی میں اپنی بندگی میں اپنے حال میں اپنے کال میں اپنے انجام میں اللہ کی باردہ میں صرف دروہ وہ ہیں تین چیزیں یہ میرے لیے اور آپ کے لیے اسلام کا سبق ہے کون سے تین چیزیں ہیں جن سے انسان دنیا سے صرف دروہ ہو کے جائے اور اپنی انسانیت کی منزل پہ پہنچیں وہ تین چیزیں ترطیب بار سن دیجئے گا نمبریں انسان کا عقیدہ 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 کیا ہے عقیدہ حق سے ہے اس کا معنی تو گرا ہے پجابی جنہ ترجمہ گاڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بندے نے بڑھائی کسے گرڈ ماز گرڈ ماز کون سی گرا ہے عقیدہ کس گرا کا نام ہے عقیدہ دیوار کا نام نہیں ہے عقیدہ فرش کا نام نہیں ہے عقیدہ چھت کا نام نہیں ہے عقیدہ رباس کا نام نہیں ہے عقیدہ کسی صورت کا نام نہیں ہے کہ کرے گا کیا بنیاد ہی یہی تھی کہ اس نے کوئی نظریہ لینا ہے اس کی بنیاد پر آگے چلنا ہے جب نظریہ ہی غلط ہوا اللہ کے بارے میں اچھا خدا کے بارے میں عقیدہ رکھنا کیا عقیدہ رکھنا ہے پتہ آپ کو کیا عقیدہ رکھنا ہے بھئی خدا کو ماننا ہے مانتے تو سارے ہیں دعویٰ سارے کرتے ہیں بھئی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو مانو مانو ایسا جیسا وہ ہے اس کا نام عقیدہ ہے اچھا ایک مانتا ہے کلمہ پڑتا ہے کہتا ہے نہیں یہ اللہ تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے یہ عقیدہ نہیں ہے ایک کہتا ہے جی خدا کا تو تیس سال کا جوان ہے نیچے سے سخت ہے اوپر سے نرم ہے نیچے سے سمد ہے اوپر سے عجوف ہے یہ بھی عقیدہ نہیں ہے رسول اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہے کیا کہ جیسا رسول ہے رسول کو ویسا ماننا اس کا نام عقیدہ اور اس حالت ہے ایسے ہی شعبہ کے بارے میں عقیدہ کہ سعبہ کو ماننا کیا ماننا ہے بھئی جو ہیں وہ ماننا ہے جو قرآن نے کہا وہ ماننا ہے جو مصطفیٰ نے فرمایا وہ ماننا ہے قرآن نے کہا جنتی ہے عقیدہ یہ ہے رسول اللہ کے سارے سعبہ جنتی ہے حضور کے علی بیت کو ماننا بھئی کیا ماننا علی بیت کو یہ کرانا نبی کا ماننے کے اندر بھی کچھ حد ہوتی ہے ماننا علی بیت کو کیا ماننا ہے یہ غلط ہیں نبی زباللہ یہ خطا پر ہیں یہ جی ایسے ہیں جی یہ ویسے ہیں جی یہ ادھر ٹھوڑے کھا رہے ہیں یہ ادھر ٹھوڑے کھا رہے ہیں یہ ماننا نہیں ہے ماننا یہ ہے کہ جو قرآن کہتا ہے جیسے قرآن نے اعلان کیا مصطفیٰ کا ہر سعبی جنتی ہے ویسے ہی قرآن نے اعلان کیا محمد کے گلانے کا ہر فرد پاک ہے میں صرف ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں عقیدہ صرف عقیدہ نہیں ہوتا اس کی کچھ ایسیت ہے ہر بات کو ایسے ماننا اچھا اب ان ضروری باتوں میں سے عقیدے کی ضروری باتوں میں سے ایک بات میں غلط ہوا اس بندے کا ایمان ضائع ہو گیا میں قرآن شریف سے ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے عقیدے کی امیت پر اچھا اب اس سے پہلے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں ایک بات غلط ہوئی عقیدے کی اللہ کے بارے میں عقیدہ غلط ہوا ایمان ضائع رسالت کے بارے میں عقیدہ غلط ہوا ایمان ضائع صحابہ کے بارے میں غلط ہوا ایمان ضائع آلِ بیعت کے بارے میں غلط ہوا ایمان ضائع اولیاء اللہ کے بارے میں غلط ہوا ایمان ضائع او دی تو ان جٹکی مثال دینی ہے جو میں ایک برتن ہوئے ہیں این جاکھ لو سارا زری دیاتی علاقہ ہے اے کی ست دین اسنو گھگر گھڑوا گھڑوا دار کڑن واسطے تے اس گھڑوا سارا سونہ ہوئے تے خوبصورت تے نمہ ہوئے ایک موری ہوست تے دا کوئی فیدہ ہے او دے دار کڑ لندے ہو دو دے ٹھہر سکتا ہے پونی ٹھہر سکتا ہے بلا تمثیل یہی آل اقیدے کے برتن کا ہے ایک ضروری عمر میں سراخ ہوا ایمان چلا گیا ایمان اسی کا ہے جو اللہ کو بھی مانے مصطفیٰ کو بھی مانے زیابہ کو بھی مانے علیہ وید کو بھی مانے اسلام کی ذاتی باتوں کو مانے ایمان کا برتن زمال کے رقے اس میں سراخ نہ ہو اب سنیے قرآن قرآن کیا کہتا ہے عقیدے کی آمیت پر اگرچہ بڑی آجات ہیں ایک آیت پڑھتا ہوں میرا رب فرماتا ہے یا ایوہاں لزین آمنو آمنو باللہ ورسولی والکتاب اللزی نزل على رسولی والکتاب اللزی انزل من قبل کہونا سبحان اللہ سھیر دے دے دیں دے 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 دوں دے دوں دے دیں دے دوں دے دیں۔ لنبا وقت نہیں ہے نا تاکہ پوری بات واضح ہو سن لیجئے ترجمہ کرو اے ایمان والو اے ایمان والو اور ان سے بات نہیں ہے یہودیوں سے عیسائیوں سے سکھوں سے ہندووں سے بات نہیں ہے اے ایمان والو آمنو باللہ آمنو باللہ ایمان والو تم ایمان لاؤ کمال ہے ایمان کی دعوت تو یہودی کو دینی چاہیے عیسائی کو دینی چاہیے یہودی کو دینی چاہیے ہندو اور سکھ کو دینی چاہیے یا اللہ ایمان والوں کو ایمان کی دعوت کیا ہے ہے سوال یا نہیں بھئی جڑا غیر مسلم ہوئے انو تدعوت دے ہو بھئی یار کلمہ پڑھ لائے مسلمان ہو جاؤں پر جڑا مسلمان ہیں ان کی تو زاکڑیں اوہ مسلمانہ تو مسلمان ہو ایمان والے تو ایمان اللہ آمینو باللہ ورسولے والکتاب اللہ دیندلالہ ورسولے ایمان والوں تم ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر کتابوں پر کمال ہے ایمان والے کیا ایمان لائیں وہ تو ایمان والے ہیں اب جواب دیا مفسرین کرام نے اللہ نے جو ایمان والوں کو ایمان کی دعوت دی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کافر ہو ایمان لے آو اس کا مطلب یہ ہے ایمان والوں کائنات کے سعادت منترین لوگوں لیکن اللہ کی طرف سے تمہیں نصیت یہ ہے کہ ایمان کا خزانہ تمہیں ملا ہے آمنو باللہ ورسول کے بارے میں اللہ کے بارے میں رسول کے بارے میں کتابوں کے بارے میں چونکہ پندرویں صدیے سائنسی دورے مزاج سائنسی ہوگا ہے کوئی بندہ کیسے اللہ رسول دا پا باندھی نہیں اور اپنے مزاج دے میری تقیقی ہے تیری تقیق کیا ہے اللہ رسول کتاب چوتھے نمبر تے جو گل بندی تے رڑ دی یہ تے حضور دی جماعت سیابا دی رڑ دی تے حضور دے آلِ بیعت حضور نے فرمایا قرآن آلِ بیعت اے سیابا اے ترے چیزیں تو آلے بھی چھڑ کے جا رہے مختلف حدیث کی حوالے سے تلخیص حرض کر رہا ہوں نا جا ہمت تھوڑی ہو گئی ہے تقریر نہیں مکدی الحمدللہ واضنی مکدہ تے انتصان کرول ہون دی وہ کوئی سام چھیڑے تے دینی پیدا ہو جائے اپن بھی سواب اللہ بجائے اگلے دا بھی بلا ہو جائے ہم تو چھیڑ خانی کے انتظار میں ہیں تو ہاں خیر سنیے یہ دعوت ہے نا اللہ کی طرف سے ایمان کی لیکن ایک بات اس باب کی آخری جملے کے طور پر ارز کروں ایمان کا سارا مرکز مصطفیٰ کی ذات پاک ہے اللہ کے بارے میں عقیدہ فرض صحابہ کے بارے میں فرض آلِ بیت کے بارے میں فرض اولیاء اللہ کے بارے میں فرض قیامت عشب نشب جنت دولہ سب کے بارے میں عقیدہ فرض ہے لیکن ان سارے فرائض اس کا مرکز تاج دارے امیہ کی دارے اور حکیم الامت مفتی آمدیار خان نعیمی رحمت اللہ لے غلق حکمت اندسان جیڑے سکہ قسم دے بزرگ کابر علماء گزرن قرآن حدیث تو بات پڑنا ہوئے تو انہاں پڑیا کرو چھوٹ بھئی اٹھ کھڑے نا بندے بدیا کپڑے دکان تو لے لے پا لے گڑی کو چنگی لب گئی تو لے لے تینجے دو چھوٹ پہ آکے اسلام یہ ہے دو چھوٹ پہ اسلام یہ ہے یہ گل ہی کوئی تو جس کسن خورک ہوئے خرکنہ دے فقیر کو ہے الحمدلہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں اسلام دے موقف میں تو گلے کرنے بندے نے کی کرنا پہلا نکتہ ہے مفتی صاحب رحمت اللہ نے کیا فرمایا وہ ملے تو ایمان ملا ایمان کیا رحمان ملا وہ ملے تو ایمان ملا ایمان کیا رحمان ملا قرآن بھی تب ہی ہاتھ آیا جب دل نے منور حدا پایا یہ ہے پہلی چیز انسان نے دنیا میں کرنا کیا ہے اپنا عقیدہ ٹھیک کرو اب اس پر میں درجن و آیات پڑھتا آدیس پڑھتا اس کی آگے اہمیت کیا ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ بنیاد ہے انسانیت کی عقیدے سے ہی ابو جہل بنا عقیدے سے ہی ابو بکر بن نماز تے چودھویں سال جا کے پڑھی تیرہویں ابو بکر نے عبادت جنہی رب نے فرض فرمائی وہ تے تیرہویں سال جا کے کیتی نا سال محراج پر ابو بکر وہ دو ہی بڑھ گئے سی جدو میلے مصطفان اللہ سال بڑی باتیں یہ ہے عقیدہ اب دوسرا نمبر پر عقیدہ صحیحہ کے بعد بندے کو کیا کرنا ہے وہ ہیں بندے کے معاملات معاملات پتا ہے کن کو کہتے ہیں یہ حقوق العباد معاملات حقوق العباد کو کہتے ہیں اسلام کا حقوق العباد کا پیکج یہ بڑا خوبصورت ہے بڑا ترتیب بار ایک درجہ میں اسلام انسانیت کی امدردی کا درست دیتا ہے اس باب کے اندر کافر سے بھی حسن سلوک کرتا ہے کہو نا سبحان اللہ تو کڑپ جانا کافر نال کے دعا حسن اسی بامی زیادہ سیانے نہیں پر کچھ سیانے کوڑوں برکت ضرور آسل اچھا علماء موجود ہیں فقہ کی کتابیں بری ہوئی ہیں حدیث کی کتابیں بری ہوئی ہیں اسلامی ریاست کے اندر زمی کافر رہتا ہو تو نبی کریم نے فرمایا جس قدر مجھے اپنا کلمہ پڑھنے والے کا خون کافر کے خون کی پر امن اسلام کی ریاست کو مانتا ہے زمی کافر سرکار نے فرمایا اپوال اور دماء خون اور مال اس کی بھی وہی قیمت ہے جو ایک میرے امتی کی ہے کیا مذہب ہے اسلام یہ یورپ پرافیگنڈا کرتا ہے کہ اسلام جو ہے اس کے اندر بڑا تاثب ہے یہ کہتا ہے اسلام کی ریاست تو ایک مسلمان شر پسند دو ہے مسلمان اسلام کہتا ہے اڑا دو اسے مولا علی شیر خدا سب کہو سبحان اللہ خلیفہ راشد ہیں کہ نہیں سیاست علی کہو زندہ باب زور سے کہو سیاست علی پھر کہو سیاست علی کوئی اور خطا کر جائے تو کر جائے نبی کا خلیفہ راشد خطا نہیں کرتا غلط نہیں ہوتا مولا علی کے زمانہ خلافت میں اسلام کی ریاست میں بغات کو مولا علی نے مارا کے نہیں مارا مارا نا اچھا اور بھی کئی واقعات ہیں ایک مرتبہ صدقے کے اُر تے خوش لوگ بیمار آئے ارینہ کا ذکر حدیث پاک میں ہے اچھا سرکار کی بیمار تھے جگر کے مریض تھے قریب المرگ تھے سرکار نے فرمایا اونٹوں کو پشاپ پیو ان کے دودھ پیو ٹھیک ہو جاؤ گے استراری آلت میں پشاپ سے علاج بھی جائز ہے استراری آلت تھی نا ورنہ امام شاہ اسی لیے فرماتے ہیں حلال جانوروں کا پشاپ پاک ہے امام عاظم ابو انیوہ فرماتے ہیں پشاپ پاک نہیں ہے یہ جو سرکار نے فرمایا یہ ان کی استراری حالت کے پیش اچھا وہ اونٹ لے کے باغ نکلے ادھر سے بڑے عقیدت مند بند کیا ہے محتاج بن کیا ہے ٹھیک ہو گئے نا ان لے کے باغے ترکار نے صحابہ کو پیچھے روانہ کیا اور ان کو پکڑ کے قتل کروایا شر پسند کے اسلام خلاف ہے پرامن کے خلاف نہیں ہے جو شر پیدا کرے فساد پیدا کرے اچھا یہ بارال میں آگے چلا گیا زیادہ وضاعت میں ابھی آگے اور باتیں بھی ہیں اسلام کا حقوق عباد کا پیکج بڑا خوبصورت ہے پہلے انسانیت کا درجہ ہے اس سے آگے آجاؤ تو پھر ایمان کا درجہ ہے سرکار نے فرمایا ایک امتی مشرق میں ہو ایک مغرب میں ہو جسم دو ہیں دو سمتوں میں ہیں مگر جان ان کی یہ ہے اچھا اس سے آگے چلو تو پھر اسلام آیا حقوق العباد کے اندر پھر اسلام نے کہا بھئی تیرا کوئی رشتہ آتا تو نہیں ہے مگر ایک تیرا پڑوسی ہے اس کا خیال کر اس کا خیال کر سارے حضور سارے 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 گرامی قدر حضور حضور قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے چکے ہیں تو انشاءاللہ آپ نے معتاد وقت پر دعا ہوگی تھوڑی دیر کے بعد ختم شریف ہوگا میں ارجع کر رہا ہوں اسلام نے حقوق العباد کا جو پیکج دیا پہلے انسانیت کا درجہ ہے اس کے بعد پھر معاشرے کا درجہ ہے معاشرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ وہ ان کا احساس کرے جن کے ساتھ سلب اور ریم سے اللہ نے اسے منصبق کیا سلبی اور ریم ہی رشتیں بلکہ عدیس شریف میں آتا ہے سرکار نے فرمایا کہ جس کی یہ تمنا ہو کہ میرا رزق وسیح ہو عمر لمبی ہو وہ سلہ ریمی کر یہ درس اسلام نے دیا آگے بڑھتے بڑھتے جو حقوق العباد کی بات ختم ہوئی وہ انسان کے ماں باپ پر ہوئی سب سے بلند درجہ بندے کے والدین ہے وجہ یہ ہے کہ حقیقی خالق تو اللہ تعالی ہے مگر بندے کے وجود کا باعث اس کے ماں باپ ہیں ان کے اندر شان خالقیت کا فیض وزرات ہے اللہ تعالی نے اس کے بارے میں قرآن شریف کے اندر ہدایات دی وہ وقت نہیں ہے یہ دوسرا حقوق العباد کا اپشن ہے عقیدے کے بعد حقوق العباد یہ بندے کے ٹھیک ہو تیسرے نمبر پر ہے عبادت عبادت کا کیا مطلب ہے کہ وہ عامال جو اللہ جللہ شانہ نے انسان کے ذمہ لگائے بندہ ان کو پورا کرے ان کے اندر فرائض بھی ہیں واجبات بھی ہیں موقع دات بھی ہیں ان امور کو لوگ سمجھ لیتے ہیں نماز پڑھنا بندگی ہے صرف یہ نماز آدمی ہے یہ بڑا عبادت گزار ہے یہ تلاوت کرتا ہے یہ بڑا عبادت گزار ہے عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے نماز پڑھنا عبادت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں اس طرح گزرے جس طرح اللہ نے اور اس کے رسول سے پسند کیا ہے پھر اس کا سونا بھی بندگی ہے جاگنا بھی بندگی ہے قرآن شریف میں یہی فلسفہ ہے چودہ پارہ ہے میرا رب فرماتا وعبد رب کا حتی یعتی کل یقی بڑا خوبصورت مضمون ہے فصبح بحمد رب کا وکم من الساجدین وعبد رب کا حتی یعتی کل یقی مان اللہ مان اللہ اے انسان اپنے رب کی عبادت کر لمع موت تک یا اللہ ہر وقت تیری عبادت کروں تو اپنی زندگی کیسے گزاروں فرمایا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت سیدے میں رہے مطلب یہ کہ تو زندگی اس طرح گزار جس طرح اللہ نے تجھے حکم دیا تیری زندگی کا لما لما خدا کی بندگی ہے یہ عبادت کا مفو اس میں نماز بھی ہے روزہ بھی ہے حلال روزی بھی ہے سچ اور جوٹ کا امتیاز بھی ہے یہ ساری چیزیں اس میں ہیں بلکہ اسی کے بارے میں عابدین کے بارے میں اس پر صوفیاء نے کتابیں لکھ دی ہے مگر عبادت تو ایسے کرنا کہ تیری عبادت ہو تو میرے لئے وما امرو الا لیاعبد اللہ مخلصین له الدین حنفاء ویقیم الصلاة ویقیم الزکا وزالک دین القیم تو ایسی خلوص سے بندگی کر خلوص کی بندگی اس کا نام بندگی ہے جبکہ عدیس شریف میں تفصیل موجود ہے جس انسان کی زندگی کے اندر اس کی بندگی میں خلوص نہ ہو اس کی بندگی رائے گا جاتی ہے بیکار جاتی یہ ہے تیسری چیز تین چیزیں ہیں جن سے انسان انسان بنتا ہے یہ بات یاد رکھئے گا نمبر ایک اس کا عقیدہ ٹھیک ہو جس کی تھوڑی سی وضاق میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا نمبر دو اس کا معاملہ ٹھیک ہو نمبر تین اس کا عمل ٹھیک ہو جب یہ تین چیزیں جمع ہو جاتی ہے تو اللہ فرشتوں کے سامنے اس بندے پر فخر فرماتا ہے ہو فرشتوں معصوم ہو تمہارا سب کچھ ٹھیک ہے مگر تم سے بھی بڑھ کر یہ بندہ ٹھیک ہے اللہ تعالی جل شانہ ہوں اپنے فضل و کرم سے ہمیں اسلام کی اسرہ نمائی پر عمل کی توفیق عطاب فرمائے حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ جیسا کہ میں نے عرض کیا حافظ رعو آمن صاحب بڑی پسندیدہ شخصیت تھے ان کی زندگی بڑی پسندیدہ تھی اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی دینی خدمات قبول فرمائے وما علیہ اللہ بلاؤ مغفی